اسلام علیکم فرینڈز اجمل کینیڈا سے آج ہم بات کرتے ہیں جی ورک پرمٹ کے حوالے سے کیونکہ کافی تواتر سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ورک پرمٹ کے حوالے سے کچھ بیسکس کے بارے میں بتائیں اس کی تو ورک پرمٹ دو طرح کی ہوتے ہیں جی ایک ایمپلائر سپیسفک ورک پرمٹ ہے اور دوسرا اوپن ورک پرمٹ ہے آپ پہلے بات کر لیتے ہیں ایمپلائر سپیسفک ورک پرمٹ کی اس میں آپ نے دو چیزیں بلکہ تین چیزیں لازمی دیکھنی ہوتی ہیں ایک تو آپ کا لیبر مارکیٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے یہ لیٹر ہونا چاہیے جس میں وہ ایک پروسس ہے اس کے ذریعے ایمپلائر یہ لیٹر نکلواتا ہے دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ الیجیبل ہو انیلیجیبل نہ ہو وہ یہ دے بھی سکتا ہو کہ بلیک لسٹ نہ ہوا ہوا ہو گورنمنٹ آف کینیڈا سے اور تیسری آپ نے جوب کیٹیگری دیکھنی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جوب جو نو سی ہے نیشنل اکوپیشنل کلاسیفکیشن کے مطابق گورنمنٹ آف کینیڈا نے جوبز کو پانچ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے نمبر وان ہے جی سکل ٹائپ زیرو نمبر ٹو ہے سکل لیول اے نمبر تھری ہے سکل لیول بی نمبر فور ہے سکل لیول سی اور پھر آتی ہے سکل لیول ڈی اور زیرو اے اور بی میں آپ کو آگے پھر پی آر ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں سی اور ڈی میں آپ کو چانسز نہیں ہوتے یاد رکھئے گا اس میں بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں المائی بھی مل جاتا ہے ان کو آ بھی جاتے ہیں سی اور ڈی میں لیکن پھر آگے ان کا پی آر کا بڑے پرابلمز بن جاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کی زیرو ہو اے ہو یا بی ہو اب زیرو میں کیا کیا آ جاتا ہے جی اس کے لیول زیرو میں ریسٹورنٹ مینیجرز کی جاب آ جاتی ہیں مائن مینیجرز کی جاب آ جاتی ہیں شور کیپٹنز فشنگ وغیرہ کی جابز آ جاتی ہیں اور اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈگری ڈگری اور پلس سی ال بی سیون سی ال بی سیون کو آپ نے آلٹ سیون کے ساتھ مکس نہیں کرنا اور دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی سکل لیول اے کی جابز جو پروفیشنل جابز ہوتی ہیں جس میں بھی ڈگری چاہیے ہوتی ہے اور سی ال بی سیون چاہیے ہوتا ہے اور اس میں جو جابز ہیں وہ ہے ڈاکٹرز کے لیے ڈینٹسٹ کے لیے آرکیٹیکٹس اور اس طرح کی اور جابز ہیں اب تیسے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی سکل لیول بی کی جابز جو کہ بڑی امپورٹنٹ جابز ہیں اور کافی لوگ اس میں فال کر جاتے ہیں کافی لوگوں کی آنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ ہے ٹیکنیکل جابز اور سکل ٹریڈز کی جابز جس میں آپ کا کالج ڈپلومہ اور ٹریننگ اپورٹنٹسٹ ریکوائیٹ ہوتا ہے اور یہ وہ جابز ہیں جو بسیکلی شیفز کی جابز ہیں پلمبر کی جابز ہیں الیکٹریشنز کی جابز ہیں اور انہی جابز میں بہت زیادہ سکوپ ہوتا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اور اس میں ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپلومہ ریکوائرمنٹ ہے اور دوسری ریکوائرمنٹ ہے سی ایل بی فائیو اور سی ایل بی فائیو کو بھی آپ نے آئیٹس فائیو کے ساتھ مکس نہیں کرنا سکل لیول سی اور ڈی میں آ جاتا ہے جی فروٹ پکر کی جابز کلیننگ کی جابز آئل فیلڈ کی جابز اور اسی طرح کی یہ جو کلیننگ وغیرہ کی اور اس طرح کی جابز ہیں یہ لو ویج جابز آتی ہیں لو سکل جابز آتی ہیں اس میں اگر آپ کو ایل ایم آئیے مل بھی جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہاں پہ آ کے پی آر ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں بہت زیادہ منہ جب اگر آ بھی جائے گا یہاں پہ سی اور ڈی میں تو اس کو بہت زیادہ ٹربل آتی ہے